السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آفاق خان بدقسمتی سے پاکستان کے امن و امان کی صورتحال اس وقت انتہائی کشیدگی اختیار کر چکی ہے اور سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے یا کسی کو بتایا جائے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ اس بات پر احتجاج کر رہے ہیں کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کیوں ہوئی جس کی وجہ سے پاکستان کے حالات خراب ہو چکے ہیں حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری قوم بشمول ہمارے وزراء وہ سب اس احتجاج میں شرکت کریں وہ انٹرنیشنل لیول تک یہ بات پہنچائیں لیکن یہ بات خراب کیوں ہوئی میرے دوستوں لوگوں کو مسئلہ ہے اصل میں پاکستان کے جنونی مسلمانوں سے وہ کہتے ہیں کہ جنونی مسلمانوں نے پاکستان کے حالات تباہ برباد کر دیئیں ایک بات میں یہاں کلیر کر دینا چاہتا ہوں کہ ہاں اس بات کی میں سخت مخالفت کرتا ہوں ہر مسلمان ہر اقل مند انسان اس بات کی مخالفت کرے گا کہ اپنے احتجاج میں دوسرے کسی بے قصور کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس بات پہ ہم سب جانتے ہیں مثال کے طور پر خدا نہ خاصتہ میں پاکستان میں جا رہا ہوں کوئی آئے میری گاڑی کو جلا دے میں نے اتنی محنت سے گاڑی لیے تو کیا مجھے دکھ نہیں پہنچے گا کہ میری گاڑی اس لیے جلائے گئی کہ وہ نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہوئی اس کے خلافے دجاج کر رہے تھے اور اگر میری گاڑی جلائی ہے تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ میرے کو یہ اس صف میں شامل کر رہے ہیں جن لوگوں نے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وہ پھر مجھے پتا ہے مجھ پہ کیا گزرے گی تو اسی وجہ سے ان لوگوں کو پتا ہے ان پہ کیا گزر رہی ہے جن کی گاڑییں جلائی جا رہی ہیں اس کی میں سخت مخالفت کرتا ہوں لیکن مسلمانوں کا جو جنون اور جذبہ ہے وہی مسلمان کو مسلمان بنا کے رکھتا ہے میں آپ سے ایک بات عرص کرتا چلوں کہ مسلمانوں سے ویسٹرن کنٹریز کو کوئی فرق نہیں پڑتا میں یہاں انگلینڈ میں رہتا ہوں ہم سے ان انگلینڈ والوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا جنون ختم ہو چکا ہے یہ بات میں سچی کر رہا ہوں یہاں پر بہت سارے مسلمانوں میں جذبہ اور جنون ختم ہو چکا ہے جن میں ہے تو ان سے مسئلہ ہے یہ بات لوگوں کو بڑی بری لگ رہی ہوگی یہاں پر لیکن آپ اس بات کو پریکٹیکلی طور پر سوچیں ایک مسلمان جو صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہو چاہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو چاہے وہ مسلمان ممالک پر بمباری ہو رہی ہو چاہے وہ مسلمان خواتین کی عزتیں لٹ رہی ہو وہ کہے کہ نہیں بابا میں تو بس اپنے کام سے کام رکھوں گا تو اس مسلمان سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے فرق تو اس مسلمان سے پڑتا ہے جو ہر چیز کے خلاف آواز اٹھائے گا اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ عاشق رسول ہیں تو آپ کی داڑی کیوں نہیں ہے آپ نماز تو پڑھتے نہیں ہو بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی لیکن آپ نے ایک بات یہ بھی نوٹ کی ہوگی کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے محبت اور پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں نا کوئی شک نہیں ہے اس میں اس کے باوجود ہم گناہ کیوں کرتے ہیں اس کے باوجود ہم گناہ کیوں کرتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف اگر کوئی بات کہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کرتے ہیں گناہ ہماری کمزوری ہے یہ نماز نہ پڑنا ہماری کمزوری ہے ہمیں اس چیز میں بھی بہت آگے آنا چاہیے اور یقیناً جب مسلمان نبی باک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں گے تو یقینا پوری دنیا پر حاوی ہو جائیں گے لیکن اگر عمل نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں جو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ایک بات جنہوں نے گستاخی کی وہ باقیدہ ٹویٹر پر آ کر ہمارے عمران خان صاحب کو حکم دے رہتے ہیں کہ فلاہ بن فلاہ کو گرفتار کیا جائے میں نہ ٹی ل پی کو جانتا ہوں میں نہ کہ بھی ان کے کسی سربراہ سے ملا ہوں نہ میں ان کی کوئی بیک گراؤنڈ کو جانتا ہوں لیکن میں ایک بات ضرور جانتا ہوں کہ اگر اس بات پر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں کبھی یہ دہشتگردی ہے یا پھر یہ امن کو خراب کیا جا رہا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو لیکن جب پولٹیکل پارٹیز یہ کام کرتی ہیں جب کسی ان کے سربراہ کی شہادت پر وہ بارہ بارہ دن تک پورا شہر جلا دیتی ہیں جب بارہ مئی کا واقعہ ہوتا ہے جب لوگ اپنی ذاتی مفادات کی خاطر کرسی کی خاطر خون کی ہولی کھیل لیتے ہیں وہاں پر لوگوں کو مسئلہ نہیں ہوتا لیکن یہاں پر ایک احتجاج ہوا اس احتجاج کو مس ہینڈل کیا گیا اس احتجاج کے خلاف تو کوئی بھی نہیں احتجاج تو جمہوریت ہے کسی کا حق اور کریں گے لیکن احتجاج کو مس ہینڈل کس نے کیا حکومت نے اس کے بعد کال آدم کس نے قرار دیا حکومت نے اور یہی وزارہ شیخ رشید صاحب جس نے یہ بیان دیا اس شیخ رشید صاحب کی ویڈیوز آج بھی موجود ہیں انٹرنیٹ پر جو یہ کہہ رہے کہ حکومت کو دمکیاں دیتے ہوئے کہہ رہے کہ ہم آپ کا یہاں بیٹھنا محال کر دیں گے ہم نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے آراج حکومت میں آگے تو یہ کیا جا رہا ہے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے جو صورتحال ہے اس کی میں سخت مخالفت کرتا ہوں یہ جو لوگ جو بسیں جلا رہے ہیں ٹرک جلا رہے ہیں یہ رکشیں جلا رہے ہیں پولیس والوں کو لٹھیوں برسا رہے ہیں ان کے نعرے لگوا رہے ہیں سخت مخالفت کرتا ہوں اس کو کسی بھی قیمت پر اس کو ہم حلال نہیں قرار دے سکتے اس کا دفاع نہیں کر سکتے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو چند لوگ شرپسند اناثر ہیں ان کی وجہ سے تمام کے تمام جو ہے جو محبت کرنے والے ہیں ہمارے نبی بک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کو بدنام کیا جائے میری یہ ریکویسٹ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے پولیٹیکل پارٹیز کے کارکنان سے کہ یہاں پر سکورنگ نے کی جائے پولیٹیکل یہاں پر اگر آپ عمران خان صاحب کی پارٹی کے ہیں اور آپ نے ان کو ووٹ دیا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ ان کی ہر بات کی ہر بات کا ان کے دفاع کریں گے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ان کی مخالفت میں ہیں تو آپ ہر شرپسند اناثر کو سپورٹ بھی کریں گے یہاں پر حق اور سچ کی بات کریں سچا مسلمان ہونے کا ثبوت دیں یہاں پر نبی بک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات ہے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ بات کہیں گے جو آپ بات کرنے لگے ہیں کہنے لگے ہیں جو چیز شیئر کرنے لگے ہیں میں آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ اس طرح کی چیزوں کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ایویرنس کریئٹ کی جائے ٹیبل ٹاک کی جائے اور جو سربراہان ہیں ان کو بٹھایا جائے اور ایسیہ سولیوشن نکالا جائے جس سے تمام امت مسلمہ خوش ہو سکے نہ کہ جھوٹے وعدے کرنے کے بعد اس طرح کے حالات کریئٹ کرنے کے بعد پارٹیز پر پابندی لگانے کے بعد اتنی آگ جلائی جائے کہ ہمارا ملک دوبارہ سے امن سے دور ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گزتاخی کرنے والوں کو ایسا عبرتناک سزا دی جائے انشاءاللہ اس دنیا میں ان کو ایسا عبرت بنایا جائے کہ دنیا اس سے کچھ سبق سیکھے تینک ویری مچ ٹیک کیئر اللہ حافظ